دو ہزار اٹھارہ میں فوج کے کاندھوں پر بیٹھ کر اقتدار میں آنے والے عمران خان نے اپنی ناہلیوں اور ناکامیوں کے نئے ریکارڈ قائم کیے لیکن اس کے باوجود اقتدار سے نکالے جانے کے بعد سے وہ ایک مرتبہ پھر امریکہ مخالی بیانیاں اپنا کر عوام کی نظروں میں ہیرو بننے کی کوشش میں مصروف ہیں حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اپنی بدترین کار کردگی کے باوجود عمران خان نے محض جھوٹ اور پروپیگنڈے کے زور پر اپنی ناکامیوں کا سارا ملبع قومی اداروں پر ڈال دیا اور ان کے خلاف ایسی نفرت انگیز مہم چلائی گئی کہ خدا کی پناہ اسے کہتے ہیں کار کردگی زیرو لیکن پھر بھی ہیرو روزنامہ جنگ میں اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے معروف لکھاری اور شاعر خالد جاوی جان کہتے ہیں کہ عمران خان نے انیس سو چھانوے میں تحریک انصاف کی بنیاد رکھی لیکن اگلے پندرہ برس تک عوام نے ان کی پارٹی کو کبھی سنجیدہ نہیں لیا اور وہ قومی اسمبلی میں ایک نشست تک محدود رہی کیونکہ انہوں نے جو سیاسی قلعباتیاں لگائیں ان سے ثابت ہوا کہ وہ ایک غیر سیاسی شخصیت ہیں اس تاثر کی بنیادی وجہ یہ بنی کہ وہ ہر وقت اپنی پالیسیاں بدلتے رہتے ہیں اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار رہتے ہیں بعد میں ان کی یہی سیاسی قلعباتیاں یو ٹرن کے نام سے مشہور ہو گئیں جس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ وہ اپنے پہلے بیان سے مکر جانے کے ماہر ہیں خالد جاوید جان یاد دلاتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت اور انصاف کے نام پر سیاست میں آنے والے عمران خان فوجی آمیر مشرف کو اس کے نام پر کروائے گئے اس کے صدارتی ریفرینڈم میں دل کھول کر سپورٹ کیا اور اسے پاکستان کی آخری امید قرار دیا تھا کیونکہ مشرف نے خان صاحب کو وزیر آزم بنانے کا وعدہ کیا تھا بعد میں عمران خان کی سیاسی بصیرت اور مقبولیت سے مایوس ہو کر جب مشرف نے گجرات کے چودریوں کو اپنا ہم رکاب بنا لیا اور مسلم لیق قائد آزم کے نام سے ایک حکومت سیاسی پارٹی بنا لی تو عمران جنرل پرویز مشرف اور چودریوں کے شدید مخالف ہو گئے انہوں نے چودری پرویز الہی کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو قرار دے دیا جو آج کل ان کی پنجاب حکومت کے سربراہ ہیں یہ وہ زمانہ تھا جب ڈکٹیٹر پرویز مشرف نے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور میاں نواز شریف کو جلا وطن کیا تھا چنانچہ پرویز مشرف دشمنی میں عمران خان نے میاں نواز شریف اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی حمایت کا اعلان کر دیا ان کی متدد ویڈیوز آج بھی سوشل میڈیا پر موجود ہیں جن میں وہ جنرل پرویز مشرف کی مخالفت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بجلی کے تمام کارخانے تو بے نظیر بھٹو کے دور میں لگے موٹروے نواز شریف کے زبانے میں بنی انہوں نے نواز شریف کے فوجی حکومت کے ساتھ ڈیل کے ذریعے سعودی عرب جانے کا بھی پرزور الفاظ میں دفع کیا اور یہاں تک کہا کہ نواز شریف کو پرویز مشرف حکومت سے انصاف میں لے کی توقع نہیں تھی اس لیے ان کا ڈیل کے ذریعے بیرون ملک جانا غلط نہیں تھا خالی جاوی جان یاد دلاتے ہیں کہ اس سے پہلے عمران خان شوکت خانم اسپطال کے لیے زمین دینے پر بھی نواز شریف کے شگر گزار تھے اس طرح وہ فوج پر شدید تنقید کرتے رہے یہاں تک کہ ہندوستان میں انہوں نے ٹی وی چینل پروگرام آپ کی عدالت میں یہ تک کہہ دیا کہ پاکستان میں کوئی حکومت بھی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر نہیں بن سکتی اس کے علاوہ ان کے کئی ویڈیوز ایسی ہیں جن میں فوج کے بارے میں ان کے رماس نپل نہیں کیے جا سکتے لیکن دوہزار گیارہ میں جب اسٹیبلشمنٹ نے انہیں اپنی سرپرستی میں لے لیا تو موسوخ کا لہجہ یک دم بدل گیا یوں وہ ماضی میں جن کی تعریفیں کرتے تھے ان کے شدید دشمن بن گئے اور سیاستدانوں کے بارے میں وہی زبان بولنے لگے جو غیر سیاسی طاقتیں بولتی ہیں دوہزار چودہ میں ایک سازش کے ذریعے انہوں نے علامہ طاہر القادری کے ساتھ مل کر حکومت کے خلاف دھرنے دینے کا سلسلہ شروع کیا جن کے دوران سویل نافرمانی کا اعلان کیا گیا ٹی وی سٹیشن اور پارلیمنٹ کی عمارت پر چڑھائی کی گئی اور کردار کشی اور بد تہذیبی کا وہ طوفان شروع ہو گیا جو آج تک جاری ہے دوہزار اٹھارہ میں سریحاں دھاندلی کے ذریعے برسر اقتدار آنے کے بعد تو عمران نے حکومت کرنے کی بجائے سیاسی مخالفین کو جھوٹے مقدمات میں گرفتار کرنے صحافت کو پابند سلاسل کرنے اور ہر ادارے کو تباہ اور برباد کرنے میں مصروف ہو گئے جس کی وجہ سے معیشت تباہ اور برباد ہو گئی اور انیس سو اکاون کے بعد پاکستان کی گروت منفی ہو گئی یہی نہیں سی پیک پر کام روک دیا گیا اور پاکستان کے قریبی دوست ممالک سے تعلقات متاثر ہونے لگے کریپشن میں چوبیس درجے اضافہ ہوا بے تہاشا قرضے لیے گئے یاد رہے کہ قیام پاکستان سے دوہزار اٹھارہ تک پاکستان نے پچیس ہزار ارب روپے قرض لیا تھا جبکہ عمران خان کے پونے چار سال میں پاکستان نے دیس ہزار ارب روپے قرضہ لیا جس کا مصرف کہیں نظر نہ آیا اس کے نتیجے میں مہنگائی کا جو طوفان اٹھا اس نے عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی جب خطرہ تھا کہ پاکستان جون تک دیوالیا ہو جائے گا تو ایک آئینی طریقے سے عمران خان حکومت کو تبدیل کر دیا گیا جسے انہوں نے ہر غیر آئینی طریقے سے روکنے کی کوشش کی اور امریکی سازش کا ایک جھوٹا بیانیاں گھڑ لیا جس کی قلعہ پہلے نیشنل سیکیورٹی کانسل اور بعد میں کے پی کے کی حکومت نے خود کھول دی حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس بدترین کارکردگی کے باوجود محض جھوٹ اور پروپیگنڈے کے زور پر یہ سارا ملبع قومی اداروں پر ڈال دیا گیا اور نفرت کی کیسی مہم چلائی گئی کہ الامان الحفیظ اسے کہتے ہیں کارکردگی زیرو لیکن پھر بھی ہیرو یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا